بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان علیہ سینڈ سکائی نیز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضروں جی تم کیوں آئے ہو تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو تمہیں کس نے بھیجا ہے غصے کا اظہار مکمل طریقے سے عمران خان صاحب نے جیل میں کیا ایک شخص کو اور اس سے پوچھا ہے تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو پھر یہ شخص جس کا نام ڈالا گیا اس لسٹ میں جو پاکستان تاریخ انصاف کی فوکل پرسن ٹیم نے اڈیالا جیل کو بھیجی حالانکہ اس میں نام تھا مضم الاسلم کا مگر جو انتظامیاں اڈیالا جیل کیے انہوں نے مضم الاسلم کا نام ہٹا کر سیف اللہ نیازی کا نام ڈال دیا اور کہتے ہیں کہ جی سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اڈیالت سے حکم نامہ لے کر آئے تھے اسلام پرہائی کور سے اس وجہ سے ان کا نام ڈالا گیا ہے اب جیسے ہی وہ تمام ٹیم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب ان کو دیکھ کر اچھا خاصا غصب کرتے ہیں اور ان سے اس سے زیادہ بات نہیں کی عمران خان صاحب نے کہ تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تم نے پریس کانفرنس کی تھی اب تم کیوں آئے ہو تم کیا لینے آئے ہو اور عمران خان صاحب سے پچھلے آٹھ مینوں میں جب سے عمران خان صاحب قید ہیں اڈیالہ جیل میں تب سے لے کہ آج تک یہ پہلی ملاقات ہے جس میں سیاستدانوں نے ملاقات کی ہے یعنی کہ جو پاکستان تاریخ انصاف کے سیاستدان ہیں انہوں نے پہلی تیم ہے جس نے ملاقات کی ہے جس میں تین فوکل پرسنگ بھی تھے نمبر ایک بیریسٹر گور صاحب تھے اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب تھے شبلی فراز تھے اور نیاز عزی صاحب تھے اس کے علاوہ پپی صاحب ہیں آن پپی صاحب آن عباس پپی وہ تھے پھر روث حسن صاحب تھے اور شبلی فراز سیف اللہ جو ہیں نیازی یہ بھی تھے تو عمران خان صاحب نے بڑے اتمنان سے یہ بات کی اور غصے کا نہگواری کا اظہار کیا کہ بھائی جان آپ کیا لینے آئیں پھر میں آپ بتا دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو ٹیم ایک مگرر کی گئی ہے اڈیالا جیل کی انتظامیہ کی مشابرت کے ساتھ دو تین فوکل پرسن اکٹھے کیے گئے ہیں اور پھر ایک معاہدہ ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ منگل والے دن فیملی کی ملاقات ہوگی جمعہ رات والے دن آپ اپنی ٹیم سیاستدانوں بکلہ سے ملاقات کر سکتے ہیں مگر اس کی ایس او پی یہ ہوگی کہ آپ ہمیں پہلے نام بتائیں گے نام کی منظوری دی جائے گی جب نام آپ ہمارے سامنے لسٹ میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم ان کو آگاہ کریں گے تو وہ پھر اپنی ٹیم لے کر آئیں گے تب جا کے ملاقات ہوگی تو یہ ایک چیز ہوئی ہے اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو فوکل پرسن کا معاملہ ہے تو فوکل پرسن کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں فوکل پرسن کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب جسے چائیں وہ فوکل پرسن ہیں جس کو چائے لگا دیں بلے ہی وہ دس لگا دیں بلے تین لگا دیں بلے ایک لگا دیں عمران خان صاحب جس کو مرضی چائیں فوکل پرسن لگا سکتے ہیں اور جب تک عمران خان صاحب چائیں گے وہ فوکل پرسن ہوگا جب عمران خان صاحب اس پہ اعتماد نہیں کریں گے اس کو ہٹا دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ سیاسی پارٹی سے نکل چکا ہے یا عمران خان صاحب سے نکل چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی کسی اور نظریہ پہ کام کر رہے ہیں کسی اور ویجن پہ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو رسٹ دے دی گی اور یہاں پر ایک معاملہ جو میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ فوکل پرسن شے رضل مربل صاحب تھے اور پھر اس کے اندر کیا ہو گا ہے کس طریقے سے ان کو ہٹا کے شبلی فراہ صاحب کا نام لیا گیا کیونکہ میں ایک اور چیز بھی کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ان لوگوں کی جماعت نہیں ہیں یا جو یہ سیاستدان پھر رہے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے رانمہ ہیں جماعت کا نام اور جماعت کا بانی وہ صرف ایک ہے عمران خان عمران خان کسی کھمبے کو بھی دے دے ٹکٹ وہ پارلی ایمیٹر میں کھڑا ہے اور وہ فوکل پرسن بھی بان سکتا ہے بڑی سمپل سی بات ہے ووٹ عمران خان کا ہے اور عمران خان اس ٹائم جیل میں ہے باہر جو بھی گیم کھیلی جا رہی ہے یا پارٹی کے اندر جو بھی گیم کھیلی جا رہی ہے کچھ لوگ ہر سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں ایسے جو سالشیہ اور گیمیں کھیلتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے عمران خان صاحب آئیں گے یا جب سیاستدانوں سے آپ ملاقات جیسے ہوئی ہے تو مزید ہوں گی تو کلیر ہوتی جائیں گی چیزیں عمران خان صاحب کی پالیسی اب کیا ہو کیا چاہتے ہیں اب میں آپ کو جو اگلی خبر ہے وہ بتا دوں وہ بڑی اہم ہے جس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ایک کھلاڑی ہیں اللی امین گنڈا پور صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ میں جو پور کمانڈر ہیں پشاور ان کے ساتھ اللی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اب یہ جو ایک صحافی ہیں اکبر صاحب انہوں نے یہ ٹی وی کے اوپر یہ بات کی ہے یہ کتنی سچائی ہے اس میں اس کا تو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے خاص کر کے مطلب کے جیسے پبلیکلی ایک چیز سامنے آتی ہے کیونکہ یہ خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ملاقات کی ہوگی نارمل لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ہیڈن ہوگی یہ ملاقات مگر ملاقات ہوئی ہے وہ یہ ڈعویٰ کر رہے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملاقاتیں ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے with cabinet اسٹیبلشمنٹ کے یا جو صوبہ کے پی کے اندر کور کمانڈر ہیں پشاور کے ان کے ساتھ اس کی ریزنز ہیں بہت سی ریزن ہے کوئی ایک ریزن نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ دہشتگردی KPK میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر تمام جو سٹیک اورڈر ہیں KPK کے ان کو اعتماد میں بھی لینا ہے ان کو مشاورت بھی ان سے ہونی ہے ان کو ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے اور ان کو مل کے بیٹھنا بھی چاہیے دوسرا علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے پیچھے دو تین چیزیں یہ بھی ہیں کہ ایک تو بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق آپ تحریک انصاف کا بڑھنا چاہیے یہ جو نو مئی ہوا ٹھیک ہے اس میں اب اس سے نکلنا چاہیے بھائے نکل کے نو مئی کی جو اصل محرکات ہیں ان کو سزا دینی چاہیے ساری پی ٹی آئی نو مئی میں ملوث نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف ملوث ہے یا نہیں ہے اس کا بھی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کیوں کہ کوئی آج تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بننا کوئی انکوائری نہیں ہوئی کوئی کسی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا پڑا اور جن کو نو مئی میں گرفتار کیا آٹھ آٹھ مینے ان کو ابھی زمانتیں بھی عدالتیں دے رہی ہیں ای ٹی سی کی عدالتیں دے رہی ہیں لاہور میں دی گئی ہیں پنڈی میں دی گئی ہیں تو یہ جو لوگ اس میں ملوث تھے دیکھیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کسی کو صدای موت تو ہو نہیں سکتی دیکھ سنٹینس تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا اور زیادہ زیادہ ہوئی تو کسی کو چار سال کی صدا ہو جائے گی کسی کو پانچ سال کی صدا ہو جائے گی ہوگی لیکن اس سے آپ پوری پی ٹی آئی کو کرش نہیں کر سکتے پوری پی ٹی آئی کرش ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ پی ٹی آئی کے پیچھے تین کروڑ ووٹ کھڑا ہے تین کروڑ ووٹ اور اس سے زیادہ اگلے پانچ سالوں میں اور ایڈ ہو جانا ہے تو یہ ایک بڑا خوشائن چیز ہے کہ پاکستان تاریک انصاف کے جو علی عمین گنڈا پور صاحب ہیں وزیراعلا کے بھی کے وہ ملے ہیں ملقات ہوئی ہے اور چیزوں پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہو گیا اس میں ظاہر ہے پھر علی عمین گنڈا پور وہ ایک ریڈ کی ہڈی ہیں پاکستان تاریک انصاف کی جو جس کی اوپر خود تیس چالیس مقدمات ہیں کوئی دائشت گردی کے ہیں کوئی نو مئی کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی انہوں نے ختم کروانے ہیں اور وہ بھی ختم ہو جانے اور یہ ساری چیزیں کو ملاکی یہ ہیں کہ اگر پاکستان تاریک انصاف لڑائی کے موڑ میں ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان تاریک انصاف اور کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ فوج کے ساتھ لڑے فوج میری ہے یہ ملک میرا یہ لوگ میرے ہیں اور ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ عمران خان صاحب بارہ بات کر چکے ہیں اور تحریک انصاف اگر فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی موہ لیتی ہے تو اس کا فیدہ کس کو ہوگا بینیفیشری کون ہوگی پی ایمل این ہوگی پیپل پارٹی ہوگی اور باقی مخالفین عمران خان صاحب کی ہوگی جیسے پچھلے دو سال سے آپ نے دیکھا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونا جائے باقی کے پی کے جو وزیراعظم سے بھی ملاقات کرنی چاہیے لیکن اپنے گراؤنڈز کی اوپر کیونکہ وہ آپ کے پی کے بھی زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنے چھے سو ارب پتنی کتنے انہوں نے پیسے بھی لینے ہیں ایک ہزار ارب اور یہ سارے انہوں نے فنڈ کلیر کرانے چیف سیکٹری کا معاملہ ہے آئی جی کے پی کے کا معاملہ ہے اور یہ چیزیں ساری آجتہ سے چلنی ہیں تو اس حوالے سے یہ بڑی خوشائن بات ہے اور موجودہ حالات میں میں سپرائز ہوں کہ اگر یہ جو حالات ہیں ان حالات میں اگر بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے اور تحریک انصاف کے لیے راستے کھد رہے ہیں تو یہ بڑی اہم تریم چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے اب گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے راستے کھل رہے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کو مطلق حالات کے اب تسلیم نہ کیا جائے تحریک انصاف پاکستان کی مقبول تریم پارٹی اور بداؤڈ عمران خان پاکستان کی سیاست میں کچھ نہیں بچا یہ بات سیریس ہے اب تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں فر ایزمپل جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح اللہ نیازی صاحب جو گئے ہیں ایڈیالہ جینے میں عمران خان صاحب سے ملنے تو اس کی پیچھے ریزن کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے آپ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے رستیں مار کیا جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کی صدا اڑ گئی سائفر کیس وڑ چکا ہے تو اس کا بس فیصلہ آنے والا ہے پیچھے عدد کیس رہ جانا ہے اور القادر رہ جانا ہے القادر ویسے ہی وار دیا تھا جب انسی اے نے اور المشرق ڈینک نے رپورٹ سپریم کورٹ کو دی اس تن کے بعد القادر ٹریسٹ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا تھا اس کی جو اس کیس تھا وہ فارغ ہو چکا تھا اور عدد کیس جو ہے وہ یہ تو بیسے فارغ ہے یہ تو اخلاقیات کے اگینسٹ ہے تو جس دنے یہ عدالت میں لگ رہے ہیں اب فارغ ہو جانا ہے عمران خان صاحب کی رہائی اند قریب ہے اور اپریل میں پیریسٹر گوڑ صاحب اس کی وقت دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیے جائے گا رائی ہو جائے گی اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سزائیں مطل ہو رہی ہیں اور رانہ سناولہ صاحب بھی خود کہا چکے ہیں کہ جس طریقے سے کیس اس کی ٹرائل ہوئے اور سزائیں سنائی گی یہ سسٹین نہیں کر پہیں گی کہ وہ بھی ایک وقیل ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہے اندر خاطر اس ساتھ کو علم ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے پھر جو محمود خان ہیں محمود خان وزیراللہ صاحبت اے پی کے وہ بھی کہا چکے ہیں کل کی سٹیٹس میٹ میں کہ میں عمران خان صاحب میرے لیڈر تھے عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے یہ چیزیں کیوں اس لیے کہ تاریخ انصاف کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں سرد ہواین چلنے شروع ہو گئی ہیں گرم ہواین ختم ہو چکی ہیں اور اب آہستہ ایسا وہ لوگ جو پاکستان تاریخ انصاف کے لوٹے ہیں وہ کوشش کریں کہ عمران خان صاحب سے ترلہ مار لیں پیروں کو آس لگا لیں معافی مانگ لیں لیکن ہوگا وہی جو سیف اللہ کام نیازی کے ساتھ ہوا ہے اڈیالہ جل میں تم کیا لینے آئے ہو اب شیر افضل مروض صاحب کی بات کرتے ہیں تو شیر افضل مروض صاحب کے خلاف ظاہر ہے کافی الزامات لگائی جاتے ہیں ان کے خلاف ایک تو کہا جاتا کہ شیر افضل مروض صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پرسن ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے تو وہ کیسے ہیں ایک تو یہ بے بنیاد سا الزام ہے کسی نے بیٹا کوئی ثابت نہیں کیا کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے شیر افضل مروض صاحب نے پارٹی کو ایک نئی جان بکشی نئی روح بکشی جب پاکستان طریق انصاف کے اوپر کہر ٹوڑ رہے تھے ظلم اور جبر ہر طرف پرچے ہی پرچے حسب توفیق اور سواب سمجھ کر پرچے کاٹے جا رہے تھے ایک ایک شخص پہ سو سو پرچے ایک ایک عورت پہ دو دو سو پرچے تو اس ٹائم شیر افضل مروض صاحب نے پاکستان طریق انصاف کی کی پی کی میں خاص کر کے لیڈ کیا ہے جب شیر افضل مروض آگیا گیا ہوتا تھے پولیس پیچھے پیچھے ہوتی تھی ناک کے بندیاں ہوتی تھی اور گرفتار کرنے کی تیاریاں ہوتی تھی اس ٹائم شیر افضل مروض صاحب نے پی ٹی آئی پھر کچھ قیادت نئی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے شیر افضل مروض صاحب کا یا جو اتنی دوستی بنگی ہے اچانک دو سالوں میں تو وہ یہ لوگوں کو پسند نہیں آتی ہوگی جو پرانے لوگ ہیں کوئی اچھ لوگ ایسے ہیں یہ تو کل آیا ہے تو اس کو مطلب کہ کسی طریقے سے آپ ڈیک لائن میں بھیجا جائے تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خیر جمرات کے روز عمران خان صاحب کا ایک فیڈول چاری کر دیا گیا ہے جو ہر جمرات کو عمران خان صاحب اپنے سیاہ سیدانوں سے مل سکیں گے جو اپنے پارٹی کے سیاہ سیدان ہیں تو اس معاملے کا حل بھی عمران خان صاحب اور عمر ایوب صاحب اس کے علاوہ شیر عز المروس صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے بیرسٹر گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فوکل پرسن ہیں باقی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آپ اپنا خیار رکھیں اپنے بائی کے اس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات